آپ کا سواگت کرتا ہے چینل سٹڈی ویدار اسم میں ہوں رادوش امبہرا اور آج اس ویڈیو میں اپنے جاریں گے ای پینسن پرکرن کے بارے میں جیسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جولائی دو ہزار بائیس سے سارے پینسن پرکرن ہے اس کو آن لائن کرنا ہوگا کسی پرکار سے آپ کو نہیں بیج لیں تو آن لائن پرکرن کے تحت آپ کو پہلا جو ویڈیو ہے وہ میں بزار ہوں اس کے تین پروسس ہوتے ہیں پہلا پروسس آپ کا ایمپولوئی لیولہ پہ ہوتا ہے جس کو ایمپولوئی کو ڈاٹا او لائن کرنے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کا ایچ ס� یعنی ہیڈ آب آ فیس آب او پیس ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں یعنی دیو اور تھرڑ جو جس میں بتاتے ہیں دیو ایسان کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو تین پروسسس میں پورا اس پرکرن کو آپ کو میں بتاؤں گا لازدو تک بنے رہی ہے اور جان کاری پوری لیجی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ کو آنا ہے پینسن ڈوٹ راز ڈوٹ اینسی ڈوٹ این یعنی ای پینسن جیسے ہی بھی آپ گوگل پر سرچ کرو گی تو آپ کو ای پینسن کا سب سے پہلا رازوستان کا جو پیج آئے گا پینسن اور اس پر کیا جائے گا اس پرکار سے انٹریفیس دکھائی دے گا یہاں آنے کے بعد میں آپ کو یہ دیان دینا ہے کہ سب سے پہلے جیسے یہ پینسن سرویس کا رائٹ سیڈ میں اپلائی پور بکھائی دی رہا ہے اور نیچو یہاں سب سے پہلے آپ کو پیمنیجر کی جو آپ کی لوگن آئیڈی ہے آر جے سی آر یا آر جے آرے جو بھی آپ کے ہو سکتی ہے وہ آئیڈی ہوگی اور پیمنیجر کا ہی پاسورڈ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پیمنیجر سے آپ کو پاسورڈ ایک بار ریسیٹ کرنے ہوگے جس پرکار سے ریسیٹ کر سکتے ہیں اور نیچے یہاں پر دیا گئے ہیلپ ٹھیک ہے اس ہیلپ پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں جس میں ساپ ساپ ڈکھا گیا ہے کہ آپ کی لوگن آئیڈی جو ہے پیمنیجر کی یوزر آئیڈی ہوگی پاسورڈ ہوگا اور اس کے بعد میں جو ڈوکومنٹ بہت ضروری ڈوکومنٹ ہے جو آپ کو کرنے اپ لوڈ ڈوکومنٹ ہے سوڈ بھی سیلپ اٹیسٹیش ویڈ ڈیٹ اپ لوڈ ڈیٹ اپ لوڈ ڈیٹ اپ لوڈ ڈیٹ اپ لوڈ فائل سائز ایکسپٹ اس بھی یعنی سرویس بک سوڈ بھی اپ ٹو ون ایک سو پچاس کبی سے نیچے کونٹ چیز سرویس بک کا جو ڈاٹا ڈیٹ اٹی وہ آپ زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور فولو ونگ ڈوکومنٹ آپ کو کرنے جس میں ادھر تو لکھا گیا دیکھیں آپ کا بائی اپلیکنٹ اور یہاں لکھا گیا ہے ایڈ اوپ پیس ٹھیک ہے فورمیٹ پی ڈی اپ ہوگا ایل پی سی کے لیے پی ڈی اپ فورمیٹ ہوگا دونوں کو کرنا ہے ریٹائرمنٹ اورڈر دونوں کو کرنا ہے پی ڈی اپ ہوگا اپلیکنٹ سگنیچر دونوں کے دونوں میں کرنے اور جے پی جی فورمیٹ میں ہوگی یعنی فوٹو سائز میں اور سنگل اور جوئنٹ فوٹوگراؤپ سنگل فوٹوگراؤپ ان میریڈ ایمپلوئی کے لیے ہوگا میریڈ کے لیے جو کرنا ہے آپ کو دونوں کو کرنا ہوگا نوڈیوز فور لانگ ٹرم ایڈوانس اگر کسی نے لے رکھا ہے لون بغیرہ لمبی عوضی کا تو آپ کو یہاں پر پی ڈی اپ میں اس کا دینا ہوگا اور نوڈیوز کا اور نوڈیوز گورنمنٹ اکوموڈیشن اگر کوئی رہ رہا ہے گورنمنٹ کے اکوموڈیشن میں تو اس کے لیے دونوں کو کرنا ہوگا ویٹنیس سگنیچر کوئی بھی دو ویٹنیس کے سگنیچر آپ کو کروا کے اور اس کی پوری ڈیٹیل جو آگے بتاؤں ہوں آپ کو جے پی جی میں اور اگر ایمپلوئی نہیں ہونے کی ستھی میں آپ کو کرنا ہے تو نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اپلیک کینٹ کین ویو سب میٹی ڈی اپلیکیشن تو اس اپلیکیشن کو دیکھ بھی سکتا ہے تو یہاں ایک میلس ٹو ایمپورٹن جو دیا گیا اپلوڈ ڈوکومنٹ ہے سوڈ بھی سیل پٹیسٹیڈ ویڈے ڈیٹ تو یہ اس میں دیا گیا ٹھیک ہے تو اس کو کلوز کرتے ہیں اور یہاں پر ایمپلوئی کیا جو ہے لوگ ان آئی ڈیٹی اور پاسورٹ سے اپن لوگ ان کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو لوگ ان ہونے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو اس پرکار سے انٹروپیس دکھائے دے گا آپ دیکھ رہے ہو ادھر لوگ آؤٹ دے گا یہاں لوگ آؤٹ دے گا چینز کا دے گا اور یہاں سب سے پہلے پروفائل پھر فیملی ڈیٹیل نومیشن لونگ پرم ایڈواز کا فارم ٹوانٹی ایٹ ہے اور ایڈرس یہ سب اپن دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ایٹومیٹکلی جو ڈاٹا فیس کرے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اوپر آپ کا ایمپلوئی آڈی ہوگی اور آپ کا ایمپلوئی کا نیم ہوگا یہاں نیچے آپ کو جو ڈاٹا فیس ہوگا ایٹومیٹکلی وہ ڈاٹا آپ کے پی منیجر سے ہوگی ہے اگر کسی پرکار سے ڈاٹا اس میں مشمیج دکھائی دے رہا ہے یہ سبھی ڈاٹا آپ کو بتا دوں سرویس ہوگی اکورڈنگ ہونے چاہیے جو آپ کی سرویس ہوگی ہے اور سرویس ہوگی اکورڈنگ نہیں ہے تو اس ڈاٹا کو آپ کو چینز کرنے کے لیے پی منیجر پہ آپ کو پی منیجر پہ پہلے اپ ڈیٹ کرنا ہوگا وہاں پر سبھی چینزیں بلیں ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا ہے یہاں آنے کے بعد میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کا کیس ٹائپ کیس ٹائپ میں نیو پینسن کا پرکرن ہے سرویس کس اس کو آپ چینز کر سکتے ہیں یہاں سے سلیکٹ کر دے تو سٹیٹ لیول کی ہے تو آپ کو اس میں سلیکٹ کرنا ہے ریلیجن ریلیجن میں آپ کو جو بھی ریلیجن ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اور یہ سارے ڈاٹا آپ کو پھٹا پر سلیکٹ کر لیے اس پیج پہ سب سے پہلے جو مکھے چیز دیکھنے والی ہے دوستو کچھ ڈاٹا ایٹومیٹ کے لیے آپ کو جیسے میں نے بتایا پی منیجر چاہییں گے اس کے بعد میں آپ کو ٹائٹل کے اندر سلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ سلیکٹ کریں گے یہاں نیم بگر آپ چیک کر لیں گے یہ جو ہائٹ ہے اس میں یہ کمپلسری نہیں ہے ڈاٹا کیونکہ اس پہ ریڈ سٹار نہیں ہے پھر بھی آپ اگر بڑھنا چاہو تو بڑھ سکتے ہو اور اس کے ادھار نمبر ہے ایمپلوئی کی یہاں پر آپ کو سلیکٹ کرنے ہے اور اس سے پہلے آپ کو جو پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایٹومیٹکلی آ جائیں گے اور ڈیجی نیشن کے اندر آپ کو سلیکٹ کرنا ہے اور ڈیجی نیشن سلیکٹ میں اگر اس میں کوئی آپ کا نیم نہیں آ رہا ہے تو پھر ادھر سلیکٹ کریں ادھر سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ نیم لگ دیں گے ٹھیک ہے یہ دیان رکھیں اور سبکرائب ورک چارز ایمپلوئی ہے تو یس کریں گے نیو کریں گے اگر آپ کو کمپیوٹیشن لینا چاہتے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا تیس پرسینٹ آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یہ سلیکٹ کرتے ہوئے ڈاٹا صحیح سے ہونا چاہیے اس کے بعد میں سیو اینڈ پروسیڈ فور فیمیلی ڈیٹیلی نیکس فیمیلی اور ڈیٹیل اس پہ ہے تو آپ یس کریں گے یہاں سے یس کریں گے تو یہ ڈاٹا سیو آنے کے بعد نیکس ایٹومیٹکلی یہاں سے چرہ جائے گا یہاں آنے کے بعد میں دیکھئے آپ ڈیٹیل اور فیمیلی فرم 3 اس کو فیلپ کرنا ہے تو اس کو فیلپ کرنے کے لیے آپ کو دیکھو پہلے جو پس ڈاٹا ہے وہ اٹومیٹکلی جو آپ نے بھر رکھے ہیں وہ اٹومیٹکلی آ جائے گے یہاں سے اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہو اور اب sins بھی کر سکتے ہو اگر نیو ایڈ ڈٹا کرنا ہے تو یہاں سے نیو ایڈ بھی کر سکتے ہو نیو ایڈ ڈٹا کریں ا search sır و twent پروشیڈ کر دیں ٹھیک ہے دوستو یہ डाटा एड़ करते हैं یہاں پر एड़ करेंगे ये एड़ करेंगे जो एड्रस का है एड्रस का कोलम ओपर पॉपोर को इसको आपको यहाँ इस परकार से करना है ठीक है और फिर आप जिस परकार से کہ یہاں سے پیسٹ بھی کر سکتے ہو تو یہاں سے میں اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے پیسٹ کر دیا سمیٹ کر دیا اسی پرکار اگر اور کوئی ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ بٹن آپ کے پاس ہے اس ایڈ بٹن کو چاہش ہی کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائے گا اور نیکس کولم ایٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہاں آنے کے بعد میں آپ کا فرم تھری کمپلیٹ ہو جائے گا فرم تھری فیملی ڈیٹیل کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نومینیشنز فور ایریر اینڈ کمپلیٹیشنز اس پہ آپ کلک کریں گے اس میں آپ کے تین چار اوپسن ہے تو آپ اوپسن اس کو کلک کریں گے اور یہاں کلک کرنے کے بعد میں جتنے بھی ایمپلوئی ہیں وہ آپ کے اوپن ہو جائیں گے سوری جتنے بھی فیملی میمبر ہے سارے کے سارے اوپن ہو جائیں گے سوٹ ہوں اس میں آپ کو دیکھو echeremین پنجیریر کا کس کو دینا چاہتے ہو اور ایلٹرنیٹ نومینیشیر ٹھیک ہے یہ کس کو دینا چاہتے ہو تو اس میں آپ مطلب سیر الگ لگ آپ بانٹ سکتی ہو اور ایڈیٹ کرو گے تو ایڈیٹ کرنے کے بعد ایٹیو میڈیٹ لئے اوپن ہو جائے گا اور یہاں آنے کے بعد میں آپ دیکھئے یہ دیکھئے پنجیر سیر ٹھیک ہے تو آپ پنجیرن سیر کے اندر آپ 100% اگر ایک کو کرنا چاہو تو آپ 100% اس رقار سے کر سکتے ہو اور اگر آپ ان میں سے کس کو کرنا چاہتے ہو تو وہ اٹومیٹکلی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ کا جیسے یہ کس کیس میں کرنا ہے آپ کو تو یہ آپ کو جیسے ری میریز ری امپلویمائنی تو آپ کو اس میں جب یہ وہ کر لینا ٹھیک ہے اور پھر آپ کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد اس کو یس کر دینا ہے تو آپ کے سیر automatically جس میں آپ کے computation کے بھی ہو جائیں گے اور آپ کے area کے ٹھیک ہے اس کے بعد nomination for gratitude nomination for gratitude کے اندر آپ کو nomination کرنا ہے تو کس کو آپ کرنا چاہتے ہو وہ آپ کو یہاں پر کرنا ہے تو جو بھی آپ دینا چاہتے ہو وہ آپ پہ جس employee کو جس family member کو آپ دینا چاہتے ہو اس کا آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جیسے alternative پہ click کرو گے تو یہ سارے جتنے بھی ہو رہے ہیں دوسرے open ہو جائیں گے اور اگر ایک کو دینا چاہتے ہو تو 100% کر دے ہو سکتا ہے اور پھر آپ کا save ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر تھرڈ آپ کا جیسے یہ nomination for gratitude آپ کا ہو گئے اور اس کے بعد میں آپ کا preview ٹھیک ہے تو preview last option آپ کا preview ہو گیا اس میں چلیے دوستو ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا لیکن پورا process آپ کے detail میں سمجھیں اس سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں بہت مہتب پون ہے ادھر help button پہ آپ جیسے click رہیں گے یہاں total family کے بارے میں بتایا گی کہ family میں کس کو آپ کو سامل کرنا ہے ٹھیک ہے جسے وائف ہو سکتی ہے آپ کے بچے ہو سکتے ہیں آپ کے مطل بچے بچی دونوں ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو کس کو لینا ہے یہ آپ کا پس دکھائے گا اس کو زیادہ اگر جانا چاہتے ہو آپ تو ہمارے نیچے لنک دیا گیا ویو سائٹ پہ ویڈیٹ کریں وہاں میں نے پوری ہندی اور انگریس میں detail دے رکی یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور اسی برکار سے nomination کا بھی help proximity در آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس کو آپ کو کس کس کو ملتا ہے ٹھیک ہے یہ سب detail کرنے کے بعد میں آپ پروسیڈ پہ کلک کریں گے اور پروسیڈ پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ preview آئے گا اس preview آپ کلک کریں گے اور اس پہ آپ پہ اس کے بعد میں جیسے آپ اس پہ move for long term advance پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں option آئے گا کہ do you have any long term advance تو yes yes کریں نہیں تو آپ کو no کرنا ہے جیسے آپ no کریں گے تو اٹومیٹک لیاں پر آگے detail open ہو جائے گی اور جس میں آپ کا current employee detail یہ آپ کا open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو direct آپ کی یعنی کہنے کا مطلب یہ no آپ کا form 28 لاغو نہیں آپ پہ تو no آپ نے کر دیا تو automatically address اور bank detail پہ آپ کو لے کے جائے گا ٹھیک ہے یہاں آپ کی دیکھیں employee کی جو current address ہے وہ بڑھنا ہے اور permanent address آپ کو بڑھنا ہے current address کے اندر آپ کو school کا جو ہے پوری detail آپ کو school کی بڑھنی ہے اور permanent address کے اندر آپ کو جو permanent address ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کو بڑھنا ہے ٹھیک ہے جس پرکار سے کیونکہ automatically school کا یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں سے مطلب کچھ data automatic layers کو change بھی کر سکتے ہو اور بڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ کا employee کا current address اور permanent address ہے current address اگر کہیں اور اور دوسری جگہ employee رہ رہا ہو تو یہاں پر current address fill up کریں گے ٹھیک ہے اور email وغیرہ سب mobile number آپ کو یہاں پر feeding کرنے کچھ data automatically آپ کو manager سے اٹھائے گا اس میں اگر کسی پرکار کی edit کرتے ہیں اس کے بعد میں server proceed کریں ٹھیک ہے server proceed کرنے کے بعد میں آپ کا employee department مانگے گا یہاں department کے اندر آپ کو employee کی office ID آپ کو select کرنی ہے تو جو بھی آپ کی office ID ہے اس ID کو یہاں سے ڈھونڈ لیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں آپ select کریں گے department address تو یہاں پر آپ کو جیسے office ID select کریں گے تو آپ کی office ID یہاں پر نہیں ملے گی اس کو آپ کو blank چھوڑ دینا ہے کہ ابھی تک یہ data پورے office ID کا update نہیں ہوئے اس کے بعد میں department کے اندر آپ education department جو بھی آپ کا department آپ select کریں گے یہاں پر میرے ویس پر secondary education department میں select کر لیتا ہوں یہاں پر آپ کی office ID اور یہاں آپ office کا پورا address دیتے ہوئے اور یہاں آپ اس کے code ضرور دیں office کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دھیان رکھیں گے اور پھر آپ کو phone number آگے یہاں دے سکتے ہو اور district select automatically state آ جائے گا اور اس کے بعد میں آپ save and proceed bank detail پر کلک کریں گے اس کو ok کریں گے اور bank detail پر جیسے آپ آئیں گے تو bank detail آ جائے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو employee کی کس جو bank کی میں آپ کو pension یا pension سے سمجھ گی تو related جو بھی پیسہ ہے وہ آپ کو یہاں پر لینا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو treasury select کریں گے سب سے پہلے آپ کی جو بھی treasury منتی ہے وہ treasury آپ select کر لیں گے اور جیسے آپ treasury select کریں گے تو آپ کی سب treasury آجائے گی آپ کی سب treasury کے اندر لینا چاہتے ہو وہ آپ کا آجائے گا پھر آپ کا district آجائے ٹھیک ہے district select کریں گے اور district select کرنے کے بعد میں آپ کا bank select کریں گے ٹھیک ہے کہ کس bank میں آپ کا payment آپ کو لینا ہے اور already آپ کا جو آپ کی payment جس bank سے ہو رہی تھی آپ کی sell بھی اس کا account automatically fast کر لے گا pay manager سے آپ کو اگر یہ account رکھنا ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے تو آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہو mostly اس میں sba bank آپ کو لینا چاہیے تاکہ آپ کو pension سے related کسی پرکار کے آپ کو دکھت نہیں ہو اور پھر آپ branch select کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ complete کرتے ہوئے آگے آپ کے دو witness کوئی بھی دو witness ہیں ان کے name ان کا address district اور ان کے mobile number یہ آپ کو یہاں پر add کرنے ہیں اور last میں اس کے جو ہے signature بھی آپ کو upload کرنے ہوتے ہیں تو یہ happen کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ data complete کرتے ہوئے bank detail کا اور صحیح سے اس کو check کر لیں کیونکہ اس account میں آپ کی pension سے related to بھی آپ کا پیسہ ہے وہ اسی میں آئے گا اس لئے آپ کو دیان سے check کریں اور اس در witness witness میں first اور second اور mobile number آپ کو compulsory ہے اس کے بعد save or next کریں ٹھیک ہے are you proceed to document upload اس کے لئے yes آئے گا تو آپ yes کریں yes جیسے کرو گی تو document automatically آپ کے پاس سامنے data آ جائیں گے ادھر آپ کے جیسے آپ دیکھ رہے ہو help کیلئے آ رہا ہے سب سے پہلے آپ کا help کیلئے آ رہا ہے کس پرکار کے آپ کو document upload کرنے ہوگی تو اس میں سارا دیکھ رہے لے ایسی ہے retirement order as start میں میں نے بجائے وہی سیم ہے node use ہے witness signature ہے employee data certificate account person certificate ٹھیک ہے یعنی اس person کے account اور NPA statement medical cases کے اندر ہے اور other document آپ کے اس کو upload کرنے ہیں ٹھیک ہے گیارہ پرکار کے ہیں تو آپ کو اس میں last کے اندر جو دے رکھا ہے other document if any یعنی اگر کوئی ہے تو آپ کو کرنے نہیں تو ضرور نہیں ہے آہ تو یہ آپ کرتے ہیں تو دیکھئے آپ نے سب سے پہلے اس پہ last اس پہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو document سارے کے سارے اپنے سسٹم میں جہاں پر بھی آپ کر رہے ہو وہاں پر آپ کو save رکھنے چاہیے اس کے بعد میں کرنے چاہیے 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 دوستو document سارے upload ہو سکے ہیں اور document میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کا size ہے وہ ویسے starting other help document میں دکھائے گئے ایک ڈیڑھ سو کے بھی اور باقی یہ maximum دو سو کے بھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہی کیونکہ کوئی document آپ upload کرتے ہو تو اس میں یہاں پر آپ کو size جیسے upload کرو گے تو size آپ کو show جائے گا دو سو کے بھی سے زیادہ size ہوگا تو وہ آپ کو upload نہیں کر پائے گی اس میں اس بھی جو service book ہے اس کے اندر آپ دو document الگ لگے اگر کسی پرکار سے جورت وہ لگا سکتے ہو یہاں پر دھیان دینے والی ہے departmental inquiry form 6 تو اس میں retirement order آپ لگا سکتے ہو یا کوئی سپت پتر آتا ہے form 6 کا وہ بھی آپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا ہے اور یہاں آپ view بھی کر سکتے ہو document کو اچھی طرح سے اگر view کرنا چاہو تو view پہ click کرو گے تو آپ کو پورا document اس برکار سے آپ کے شو ہو جائے گا یہ جو دو میں نے چھوڑے ہیں اس میں node use for long term اگر کسی advance کسی کا نہیں ہے تو اس پہ آپ جیسے آپ click کرو گے تو یہاں پر یہ کوئی ضرور نہیں ہے کیوں کمپلسی اس لیے نہیں گیا کہ اس میں long of the کا کسی پرکار کا loan ہر کرمچاری کا نہیں ہوتا تو یہاں پر اس کو مطلب red star نہیں دیا گیا ٹھیک ہے تو اس کو کھالی چھوڑے ہیں if occupied تو اس پہ آپ جیسے آپ click کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس پرکار سے interface open ہوگی اس میں اگر نہیں ہے تو نو کریں اور یہاں پر آپ no select کرنا ہے تو یہ آپ کے مطلب نہیں ہے یہ آپ کو پڑھ کے کرنا ہے آرام سے تو اس کو بھی آپ نو کر دیں no dues for accommodations and rental furniture ٹھیک ہے اور یہ سب کر کے اور اس کے بعد میں یہاں پر no کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا clear ہو جائے گا یہ document سارے آپ نے یہاں پر اس پرکار سے upload کرنے اور دوسرے کسی پرکار کے document ہوتے ہیں تو آپ نیچے upload کر دیں یہ سارا اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد میں آپ دوبارہ سے اس کو data کو پورا چیک کر لیں اور یہاں سے view بھی آپ کر سکتے ہو ہر data copy کر سکتے ہو اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں یہ completely آپ کرنے کے بعد میں یہ جیسے last document اس پرکار سے میں نے آپ پر submit کر دیا ہے other document میں service book سے related data اور یہاں پر پرمانت جو کی cb اوپیس دوبارہ پرمانت کیا گیا ہے لیکھ آدھیکاری دوبارہ ٹھیک ہے تو یہ ویسے ہی اس کو ابھی پیچھے order آیا تھا اس order کے اندر اس کو کہا گیا تھا کہ ضروری نہیں آ سکتا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو کر دینا سیئے یہ سب complete ہونے کے بعد employee کا data complete ہو گیا پھر save application پر click کریں گے اور check your entry and before for final submission یعنی ساری entry آپ کو check کرنی ہے پہلے آپ کو before final submission سے پہلے تو آپ شروع سے دیکھیں profile پہ آجائے profile پہ data آپ نے اچھی طرح سے check کر لیے save and proceed پہ click کرنا ہے آپ کو ایک بار دوبارہ سے check کرنا ہے اس پرکار سے سارے entryیاں check کرنے کے بعد final submission کرنا ہے اب میں نے اچھی طرح سے check کر لیے اس کے بعد میں اس کو yes کر دیتا ہوں final submission process ہوگا تھوڑی دیر ٹھیک ہے اب submit ہونے کے بعد میں ایک بار آپ کے check کے لیے collect report آپ کے PDF میں اس پرکار سے download ہو جائے جس کو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آپ کی لگ بگ 27 پیج کی collect report اس پرکار سے آپ کے سامنے آ جائے گی اس میں سے data آپ کو ایک ایک کر کے check کر لینا ہے اور جیسے ہی head of institute کریں گے تو یہاں پر دوبارہ سے آپ collect کا پورا record آپ کے سامنے چیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے form آپ دیکھ رہے گا اس پرکار سے آپ کے سامنے collect کا report آپ کو دکھائی دے گی اور جو کہ میں آپ کو live کر کے دکھا رہا ہوں پیس میں check کر لیں چھتا ہے کہ کسی پرکار کی گڑھوڑ نہیں ہے چلی دوستو یہ complete collect check کرنے کے بعد جسے میں check کر لیا ہے اس کے forward to HO یعنی head of office سے final submit کریں گے اگر اس میں کسی پرکار کی data میں گڑھوڑ ہوتی ہے تو آپ previous کر دیں تو یہاں پر آپ final submit کریں جیسے آپ final submit کریں گے تو آپ کا please select to اس پرکار سے مانگ رہا ہے یہ data آپ کے ابھی select نہیں ہے تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر forward to HO select کریں گے تو جو بھی آپ کا اچھو ہوں گے وہ یہاں پر لکھا آئے گا تو اس میں سے جو بھی آپ کا اچھو ہے اس کو select کریں اور final submit کر دیں ٹھیک ہے جیسے final submit کریں گے تو یہ آپ کا pension collect کہاں جائے گا اس کا total head of office سے gss راجہ اس پرکار سے جو بھی آپ کا ہوگا head of office HO وہاں جائے گا ٹھیک ہے اس کو yes کریں اور yes کرنے کے بعد میں آپ کو agree ہونا ہے اس پر کہ آپ نے جو چیزیں کیے وہ صحیح کی application آپ forward کر رہے ہو اور اس کو ok کر دیں ٹھیک ہے اب آپ کی application forward successfully ہوگی ہے اچھو کو اس کو ok کریں اور آپ کی دوبارہ سے report آپ کی generate ہو جائے ایک کلگ کی report ٹھیک ہے تو آپ نے submit کر دیا submit کرنے کے بعد میں آپ report کو دوبارہ سے automatically logout ہو جائے گا اور یہاں سے آپ پر click کریں گے اس کے بعد میں view status یہ آپ یہ دیکھ رہے ہو یہاں پر تو e-pension اس پہ آپ جا کے یہاں سے آپ کی status check کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے ہی آپ pay manager id password آپ کو یہاں پر enter کرو گے ابھی میں آپ کو show کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے view status میں چلے گئے آپ view status میں login کرنا ہے آپ کو دوبارہ سے آپ کا login id اور password سے login کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو processing status دکھائی دے گا کہ employee level پہ process ہو چکا ہے اور یہ گیا ہے کہیں ہو پیس gss راجہ اس فرقار سے یہاں پر address آ جائے گا اور یہاں پر آپ کا applications employee status یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کا ایچو کرے گا تو ایچو کا پوری status یہاں پر دکھائی دے گی اور pension department جیسے اس لے کر یہاں پر کرے گا تو pension department کا اس کا ویڈیو میں بعد میں آپ کو بنا ہوں تو اگلا ویڈیو اپنا رہے گا ایچو کا head of office کیلئے کس پرکار سے کرنا ہوگا اور اس کی application آپ کو ہوگی وہ شوئی اس پرکار سے ہوگی ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی سیم اسی پرکار سے آپ کا application ہوگی جس میں آپ کا پورا cool look کا ڈیٹ آئے گا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کسی پرکار کیا آپ کی qr you تو کمنٹ بھٹا لیے ٹھینک یو